نقیبِ بلایتِ عقو طالب خطیبِ آلِ محمد سرکارِ علامہ کرامت عباس حیدری صاحب ان کے فوراں بعد پھر غلام باشا جی اور حرفِ آخر کے طور پر بحر المظہب آون صاحبِ عباس صاحب میں ان کو بھی لے کے آ رہا ہوں نعرہِ تقبیر سلام وقت نعرہِ نشان نعرہِ حیدلی قلانتر سلام خاندانِ زارب قلانتر سلام قوض باللہ من الشیطان العمرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت ولیہی ووسیہی وآخیہی فی الدنیا والآخیرہ صلوات بر محمد وآلہ بیعت محمد ساتھ و جبل اترام حاضر انگرام اک قدر عشقانِ رسولِ خدا محبانِ آلِ عبا عزدرانِ مزمِ کربلا سوچنا ہوں بات کہاں سے شروع کی جائے ایک حدیث بابا جی نے تلاوت فرمائی ایک حدیث میں آپ کی باقی ذات سماتوں کے لئے حدیعہ کرا میرے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بھائی کو عزت دینا سیکھو جواب میں عزت دے تو ٹھیک ورنہ اپنی نسل بتاتا ہے حل جزاوالحسان عیلالحسان قرآن رشاہت فرماتا ہے حسان کا بدلہ حسان ہے باجی سرگاتِ شیف فرمار ہے میری پسندیدہ شخصیت عالم اسلام کی پسندیدہ شخصیت شیانِ حیدر قرار کے دلوں کی دھڑکن جنہوں نے اپنی ساری زندگی آلِ محمد کی مدحت اور مسائبی آلِ محمد کی پاکیزہ عبادت میں گزار دی واللہ باللہ لوگ شاید سمجھیں گے کہ خرامت عباس حیدری آپ جانتے ہیں میری طبعہ کو اکتیس سال ہو گئے بی بی کے نوکری کرتے ہوئے آخری سانسوں تک کرا دا ہے کہ میں بابا مخدوم سید کاشو گردیزی صاحب کا بھائی ہونے کے ناتے یا دوست ہونے کے ناتے یہ بات کر رہا ہوں ایسا ہرگز نہیں ہے میں دوستی کروں گا بھائی کی عزت کروں گا مگر دروازے کے باہر یہاں میرا رشتہ زاکر حسین اور عزادار مظلوم کربل حوالہ ہے جو کائنات کے سب سے مقدم رشتہ ہے آپ جانتے ہیں میں نے کبھی اپنی ذات کی بات ممبر سے کی نہیں ہے نہ میں کرتا ہوں نہ مجھے ضرورت ہے میں بابا جی کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں پورے ڈسٹر گجرامالہ اور بالخصوص شہر گجرامالہ کے ہر عزادار کا انتہائی مشکور و ممنون جنہوں نے مجھے اس عزت سے نوازا میں اپنا عقیدہ بیان کرتا چلوں باپ پیر صحیح باپ شاہ جی کی موجودگی میں باپ مقدم کا شکر دیس صاحب کی موجودگی میں دیگر سادات کی موجودگی میں اس ورح عقیدے کو ریکارڈ کیا جائے قرامت با سہیدری آل محمد کے سب سے چھوٹے گتا در رکھنا ہوں امام حسین کا ہر ذاکر مجھ سے افضل ہے امام حسین ہر خطیب مجھ سے افضل ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا غم حسین زیادہ ہے زندگی کم ہے ہماری اوقات ہی نہیں کہ ہم آل محمد کی وقالت کر سکے ان کے فضائل پڑ سکے ان کے مسائب آپ تک پہنچا سکے یہ اپنی اپنی بھیگ ہے جسے جتنی عطا ہو وہ آپ تک پہنچا دیتا ہے یہ بابا جی پھر مخدوم شاہ جی ان کی لچپالی ہے کہ خود ہی دیتے ہیں عزت بناتے ہیں اور خود ہی کہتے ہیں سلامت نہ ہو ایک بلندر سنوان پڑھ یار محمد حال صلی اللہ محمد میں اپنی شیعہ قوم کے ایک ایک نوجوان کا اپنی مقدس بیٹیوں کا اپنے مقدس بہنوں کا اپنے بزرگان کا شکر گزارتوں کا جو مجھنا چیز کو عزتوں سے نوازتے ہیں اپنی عقیدہ میں نے آپ نے بتا دیا ناصر بیٹا کوئی میری جورت نہیں ہے مجھے باجی اسی سے میری بات اور یہی میراج کا مخموم ہے باجی کو میں نے زیادہ دیر پر بٹھانا نہیں میں یہاں پر خادم کی حیثیت سے حاضر ہوں اپنے بھائی کا نوکر بن کر آیا ہوں سادات کی نوکری میں اپنی سلطانی سمجھتا ہوں سادات کی دروازے کی قدہ گری کو سکندری سمجھتا ہوں سنوات پڑی یہ میرا عقیدہ ہے یہ میرا ایمان ہے اللہ مجھے اس میں قائم رکھے اسی پر زندگی دے اور اسی محبت دے اے طرح میں سادات میں مجھے موت مل جائے تو اس سے بڑھ کر میرے لئے زندگی کوئی نہیں ہوگی رب محمد کی قسم پیرکاشنگردیزی صاحب کوئی کرامت پاس کے جورت نہیں ہے کہ وہ کسی میڈیا پر بیٹھ کر آل محمد کی وقادت کرے ایک بات کا ناز ہے یعنی سچا ہی اتنا ہے کہ جتنا سچ پڑھو وہ بھی کامل رکھتا ہے ہائے 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 میرے بارہ کے بارہ محصول چودہ کے چودہ محصول بارہ امام بابیر ابرانی زندگی صاحب ورانا سلام رکھے دورہ بل ابل کو بھائی کے پاس انشاءاللہ نوکری کروں گا میں کیوں نہ سینہ تانک کر وہ میڈیا ہو وہ دار ہو وہ تخت ہو وہ تختہ ہو وہ منبر ہو وہ مسجد ہو وہ محفل ہو وہ رضم ہو وہ بزم ہو میں کیوں نہ کرس کر اپنے مولانی علیہ السلام کی ودایت کے اعلان کروں اس لیے کہ زمانے کے امام تھے ہمارا امام ہے ہائے 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 تو جوئے نہ نعرہ ایدری بابی بی آپ کو سلام رکھیں جناب سیدہ سلام رکھیں لوگوں کے امام تھے ہمارا امام ہے بابی مختون کاشکردیزی جو صرف دس تن کالا لباس نہیں پہنتا جو پورا سال سیاہ پوش رہ کر اپنے آپ کو عزادار حسین ثابت کرتا ہے دنیا مانے نہ مانے ہم دنیا کو منوانے نہیں آئے جو دنیا سے منوانے آتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں جو شایعوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں ہائے ہائے سلوات پر یار محمد بھا میں کہاں پھر باپی غلام باہ شاہ جی کا باہ جی کا شکر گزار ہوں تمام مومنین کا شکر گزار ہوں ہاں ایک وعدہ کرنے کا میں حق رکھتا ہوں باہ جی میرے آپ سے وعدہ رہا ہوں یہ وعدہ آپ سے نہیں اپنے زمانے کے امام سے آج شب لگ گئی ہے میرے مولا کے جیشن کی اپنے زمانے کے امام سے غازی کے پاک علم سے سیدہ کی پاک چادر سے مجھے بتا دو کہ اس سے بڑا کوئی حلف ہے سیدہ کی پاک چادر سے کرامت عباس ایدری کا حلف رہا مر جائے گا کر جائے گا خون کا ایک ایک قطرہ کریوں میں بکھیر دے گا لیکن رب محمد کی قسم نہ بلایتی حریفہ کل کمپرومائز کیا تھا نہ آج کمپرومائز کروں گا اس لیے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کا پہلا بھی کعبے سے آیا تھا آخری بھی کعبے سے آئے گا آئے 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 نارا حیدری اتنی بارن سلوات پر یار محمد بار میں اپنے بھائی شہید حیدر باس رزمی شہید کو بھی عظمت کو سلام کرتا ہوں ہر اس مولا کے ختیم ساکر پر سلام کرتا ہوں جو اپنے علی علیہ السلام کی محبت میں ایک قدم کے سومے حصے میں بھی پیچھے نہیں ہٹتا ہوں یاد رکھنا کئی کرامت پاس آئیں گے آکے چلے جائیں گے دنیا میں لوگ آئیں گے آکے چلے جائیں گے سو سال جیو پھر بھی موت آزار سال بیٹھے تھوڑے آواز کھولے باہ جی ایک جملہ آج میری تقریر نہیں ہے بلکہ میری قوم کا مینفیسٹ ہوئے جو میں آپ کے سامنے پر شکر ہوں باہ مخدوم کا شکر دے جنابِ سیدہ آپ کو زندگی دے اللہ میرے علی کی زندگی کرے آپ کے عزت اور وقار میں بھی بھی اسی طرح اضافے فرمائے جنابِ سیدہ میں چھوٹی شہزادی کا نام نہیں لے سکتا مخدومہِ قیونائن کا بس اتنا کہوں گا امام حسین کے سورہِ قدر کا واسطہ اللہ ہماری بھتیجی کو صدق اللی عطا فرمائے جنابِ سیدہ روح کا چین عطا فرمائے چھوٹا سنیں بھائی جو لوگ احتیاط کرتے ہیں مجھے مرے بڑے دوست کہتے ہیں آپ جیسے میرے پیارے بھائی کہتے ہیں میرے بیٹوں کی طرح میرے بیٹے کہتے ہیں کرامت اباس ایسا نہ بولا کریں ہمیں آپ سے بڑا پیار ہے میں کہتا ہوں میرے نوجوانوں آپ کی معبت کا شکوزار ہوں آج میرا بھائی بھی کہہ رہا تھا کوئی کتنا جی لے گا سو سا ڈیٹھ سو سا دو سو سا باتروین شاہ جی ہزار سا لاکھوں سا پھر کیا ہوگا میرے مولا کبرستان سے گزرے تھے باجی جملہ حدیعہ کھا رہا ہوں میرے مولا کبرستان سے گزرے تھے ساتھ جنابِ سلمان تھے میرے مولا کی آواز آئی سلمان جی کل نہیں مان کہا دیکھو ان کبروں میں کتنے ایسے لوگ بڑے ہوئے ہیں جو اس خوف سے حق نہیں بولے کہ کہیں مرنا چاہے آئے ہائے میں غور کیا آپ نے جھوڑے پاہا ہو اللہ ان کبروں میں کتنے ایسے لوگ بڑے ہیں جو اس خوف سے نہیں بولے کہ ہم کہیں مرنا چاہے مرنا تو ہے میری چاند آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو کسی کا ہو کے مار ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ دلوں میں جگہ دیں بیٹا تھوڑا سا ایکو کھولنا ذرا تھوڑا سا بیٹا تھوڑا سا ایکو کھولی گا صبح تک نہ بولو تو میں بی بی کا نوکر نہیں باپیر غلاب بادشاہ جی آپ سے دعا چاہیے جب یاد آجو نوکر کے لئے دعا کرنا اللہ امیلان زیدی صاحب آپ کے والد محترم کے اللہ درجات میں بلندی فرمائے مجرم نہیں تھا مجرم ہمیں ضرور حاضر ہوتا پاپی بھی آپ کو زندگی دے جو نہ کہہے لیں لوگ مردہ تم بھی ہو مردہ ہم بھی ہیں مصل تمہیں بھی دیا جاتا ہے مصل ہمیں بھی دیا جاتا ہے کفن تمہیں بھی نصیب سے کفن ہمیں بھی نصیب سے دفن تم بھی نصیب سے دفن ہم بھی نصیب سے لیکن بنا فرق ہے میری جان تمہیں من کے شفرد خواب کیا جاتا ہے ہمیں شفرد ابو تورا ہائے 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 آئے ہائے ہائے آئے ہائے جی بسم اللہ بس ختم تمہیں سفردے ایک بلانتر صلوات پڑھ دی جانتی مولا آپ کو سلام علی علیہ السلام کی محبت کیا ہے محبت علی میں مرنے کی فضیلت کیا ہے نہیں قوار کیا اپنے جملے پا میرے آقا کی میرے بیٹا ناصر اللہ زندگی دے کتنے عرصے کے بعد مجھے بلے ہو مگر بابا کی آنکھ ابھی بوڑی نہیں ہوئی ہمیں علی نے پہچان ہی تو دی ہے ملابک زندگی دے علی کی محبت میں جینا کیسا ہے علی کی محبت میں مرنا کیسا ہے علی کی محبت میں جی لو تو سلمان کہلاتا ہے علی کی محبت میں مر جو تو مار کہلاتا ہے ہائے 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 لیکن علی کے تین سے ہیں جو نہ یہامل میں تھے نہ محامل میں تھے علی کا شیعہ کیسے ہوتا ہے بھر یہ چار مزر پڑھ کر میں بابا جی کو ممبر دے رہا ہوں علی کا شیعہ کیسے ہوتا ہے ہم علی کے نکھر ہیں ہم علی کے محب ہیں خدا کی قسم بڑا مشکل ہے علی کا شیعہ ہونا با جی اجازت ہے ایک جمعہ دیا کرو مجھرہ مالا کے عظیم مومنو اجازت ہے ایک بندہ آیا سرکار مولا سے گئے سجاد کے پاس با تنویر شاہ جید بھائی بلابہ باس مولا زندگی دے بڑا بی بی کا خدار زاکر ہے بندہ آیا اس نے تکل باپ دیا مولا نے اندر سے حجت تمام کی مولا فمایا کون با جی میری اکتیس سال کی خطابت ایک طرف اور میرے بادشاہ کا جملہ ایک طرف میری کیا اوقات ہے کسی کی بھی اوقات نہیں مولا فرماتے ہیں کون سرد ترسکار آپ کا شیعہ آپ نے کہا آدم آ گیا ہے یا یا تو سمجھے لی ہو یا میں ستھیل نہیں سکا کب ونا آپ کا شیعہ آپ نے کہا نو آ گیا ہے کب ونا آپ کا شیعہ آپ نے کہا دھوڑا آ گیا کب ونا نہیں میں سہینوں مولا نے کہا ہمارے شیعہ نبی ہوتے ہیں تم ہمارے محبو آئے ہائے ہائے کوئی ہے بولنے بارا نارا حیدر شیعہ نبی نہیں ہوتے نبی ابھی کے شیعہ ہیں آئے ہائے 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 آئے ہائے ہائے کوئی شیعہ نبی نہیں ہے اس لیے کہ ختم نبوفت میرے لسول پر ہے میرے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں جا سکتا لیکن نبی کے توجہ کوئی شیعہ نبی نہیں شیعہ علی کا حبدار ہے شیعہ علی کا نوکھر ہے شیعہ نبی کے غلام ہے مگر جتنے نبی ہیں میں دمتو جب انہیں شیعہ قرار دیا میں یقین یقین سے سننا ورنہ نہ سننا اللہ قرآن میں اشار فرقات ہے وَإِنَّ مِنْ شِيَةِ الْإِبْرَحِيمِ ابراہیم نوکہ شیعہ تھا مسلمانوں یا ترجمہ بدلوں یا مزاج بدلوں آئے ہائے 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 اگر نو شیعہ تھا تو ابراہیم شیعہ اسمائل میں شیعہ غصبات ختم ہو گئی اب ذرا سوچ کے کہنا جن فتوہ دیتے ہو آخری بار جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی دیواریں بلند کی ہوگے میرے حصے کی مجلس ضروری کہ میں کوئی گھنڈا پڑھوں جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی دیواریں بلند کی تو دعا کرتے جا رہے تھے ربنا تقبل منہ اِنَّا کَنْ تَسْمِلْ عَلِی اے میرے پالنے والے میری صحیح کو اپنی بارگاہ میں خبور فرما اللہ نے فرمایا ایسی دعا خبور کروں گا ابراہیم باجی کتنے کمزرف لوگ ہیں علی کے بغض میں فضول سانسیں لینے والے ناکام شجرے کے لوگوں دونچھے ہل کی جنی مستی میں زمین فروت کرنے پارے پھر زمینوں ابھی ماں نے بیٹے نہیں چلا جو ہمارے تل سے علی ین ونی اللہ نکار ہوئے بابا جی کبھی پریشان نہ ہونا نہیں کسی ہو ہم نے علی ین ونی اللہ ملہ کی عباش رہی لیا مولوی کی قباش رہی لیا کسی پتر سے زمین لیا ہم نے علی ین ونی اللہ اللہ کے قرآن سے نبی کے فرمان سے اور خدیر کے میدان ہاں 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 کوئی ہے بولنے والا کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے آپ بسم اللہ پاک بی بی سلامت سیدہ سلامت سیدہ سلامت دنوں آتبران کر کے آئیدھاری یہ محبت کا انداز ہے ہم نے علی ین ونی اللہ عباش رہی لیا کباش رہی لیا ملہ سے رہی لیا محبی سے رہی لیا ہم نے علی ین ونی اللہ غدیر کے میدان سے لیا ہے نبی کے فرمان سے لیا ہے غدیر کے میدان سے لیا نبی کے فرمان سے لیا اللہ کے قرآن سے لیا کرامت با سیدری چیلنج کرنے لگا ہاتھ دوریا کے سارے ملہ کو کرامت با سیدری کا چیلنج ہے تو علی کے بغیر قابل کو قبلہ شامل کر تو کہتے ہیں نماز میں علی کا توجہ ہے نا تو یہ بلنے بارا خواہ خواہ اللہ خواہ بس اللہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدر ختم ہو کے بعد تو میرے علی کے بغیر بسم اللہ بات ختم ہو کے بعد تو میرے علی کے بغیر قابل کو قبلہ تو ثابت کر آج اب باب عسم شاہ جی بڑی دیر کی مہبا آتیات ہے باپیر غلام باپ شاہ جی کے ساتھ جو ہوا بھی مس ہو جائے میں اس کا بھی اترام کرتا ہوں ان کے شہزادے تو پھر شہزادے شریف سید ازادار سید خبردار مر جانے تم نے نہ لگاؤ میرے حسین کے ذکر کے خون کی پھولیاں سوداگروں کتنا چیل ہو گئی قبر میں کسی ٹالر نے نہیں آنا قبر میں پونڈوں نے نہیں آنا قبر میں اسٹرلنگ نے نہیں آنا قبر میں ترہوں نے نہیں آنا قبر کی اندھیلی لات میں اس وقت بتا چلے گا علیہ وآلہ پر لے تھا کتنا بڑا عجر ہے جب پوچھے گا فرشتہ من ربوں کا تو بولے گا من نبیوں کا تو بولے گا من کتابوں کا تو بولے گا جب فرشتہ کہے گا من ونیوں کا من اماموں کا اور سکتے دیرے سے آواز آئے گی یہ ساری زندگی کہتے رہا ہے علی میرا امام ہے آج میں کہتا ہوں چھوڑ یہ میرا خلاب ہے آہا تو جو ہے نا آہا آہا بس اللہ حق آلی حق آلی حق آلی حق ماشاءاللہ 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 تو ایک منہ ماشاءاللہ کرے گا کہ دیار جاؤ ابھی تو مرشد جناب اکھابر پوشا کرے گا کیا کہنے آلی کی پوشا کرے گا آلی کی پوشا کرے گا آلی کی پوشا کرے گا کہ کس طرح سے آیا ہے اور کیا ماجرہ کرے گا سبال اللہ کیا کرے گا کیا کہنے غلام باس بھائی باہ جی آنگشیر ایسے پڑھوں گا جیسے میرے استاد محترم پڑھا کرتے تھے سرکار علامہ سیدھر فاندرابتی شہی بالکل ان کے لحظے میں پڑھوں گا اور آپ کے عظیم دوستوں میں سے میں نے خود دیکھا ہے نہ حسابی شہید محسن نقفی آئے دیکھتا ہوں گجرمالا کے عظیم مومنوں کے ذہن میں شہید محسن نقفی کتنا زندہ ہے نہ حسابی اللہ نے کہا نا محسن ہر وقت علی علی کرتا رہتا ہے اٹھتے ہوئے چلتے ہوئے بیٹھتے ہوئے علی علی کرتا رہتا ہو محسن صاحب نے نفیز آدمی تھے انہوں نے کہا کیا کرو بابا کوئی نماز کی بھی بات کرو روز ہے نہیں نہیں ہم نماز کے منکر رہی ہیں جو نماز کا منکر وہ مسلمان رہے ہیں اس لیے کہ نماز مومن کی بیراج ہے نماز مومن کی بیراج ہے اسے کہا نہ حسابی نہ کتابی پا خبر ہے اتنی بلکل سائلنٹ رہے ہیں کسی کو کوئی نہیں کہتا بولنا مگر چوتھے مصرے پہ کوئی زبان چھپ رہے تو قبر تک دکھرے گا نہ کتابی پا خبر ہے اتنی اپنے مومن کے لیے حق کے ونی آتے ہیں جس نے قبر میں جانا ہے اور سب نے جانا ہے جس نے نہیں جانا سب نے جانا ہے اور یہ سوچ کے جانا نہ حسابی نہ کتابی پا خبر ہے اتنی اپنے مومن کے لیے حق کے ونی آتے ہیں اور زندگی مار کے اس لازے ہم پوزے ہیں یاہا ہمیں یقین ہے کہ قبر میں علی آجائے ہائے 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 اللہ حکمہ نعرہ حیدری ہمیں یقین ہے ہائے 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 کہتے ہیں جی مجمع بولتا نہیں کیوں نہیں بولتی علی والی ہمیں یقین ہے کہ قبر میں علی آجائے سخیلی تو بابا جی یہ کیف چھا گیا ہے آپ کے دعا سے آپ جانتے ہیں میں نے اس چینشاہ کلندر سے بھیک ملی ہے خطابت ملاب کو زندگی دی تب ہی تو کلندر مولوی کو حضم نہیں ہوتا ویسے بڑے بڑوں کو حضم کر کے بیٹھے تگنی والی سرگار چگنی والی سرگار بھیک اتنی سرکاروں کو مان لیا ہے کلندر کو مانتے ہوئے کیوں موت آتی کیونکہ کلندر نے وہ کیا ہے جو ملہ کو برداشت نہیں کلندر نے سیمن کی گلی گلی میں علی علی کیا ہائے 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 نتہ جو سخی تو وہ ہے جو سرگاروں کو قدر کرے ہائے 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 بابا جی دارتے ہیں بابا جی قدردان ہیں انہوں نے کتنے کتنے عظیم لوگوں کو سنا ہے اب تو ماشاءاللہ سارا کامی بناوٹی ہے یہاں یہاں سے آواز ہے یہاں سے لے کے روح تک جائے سخی تو وہ ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے کرے سوار جو سائل تو اسے رد نہ کرے میں کیسے مان لوں اطراز تیرا ٹھیک ملا علی علی نہیں رہتا اگر مدد نہ کرے تانچوے نا علی کہتے ہیں اسے جو مددکار ہو آخری جملہ اور سلام بس مولا آپ کو زندگی صحت سلامتی طرح فرمائے مسائل میں نہیں پڑھوں گا باہ جی سرکار پڑھیں گے باہ پیر میر سب شاہ جی کتنے عقل کے یتیم ہیں بوجہل کی یونیورسٹی کے نالائک طالبِ علموں جو ڈھا رہا وہ نہ بولے بدھ کو جمع پڑھانے والوں آئے 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 اونٹھا اونٹھنی پر تمیز نہ کرنے والوں تمہیں کیا بتا میرا آری کیا ہے ربِ محمد کی قسام آج ہرشد علی میں کہنے دیو فران بھی رضی اللہ علی بھی رضی اللہ میرے بھائی ہم رضی اللہ کے دشمن نہیں رضی اللہ ٹائٹلِ نبی کے مقدس صاحبہ کا ہماری جان قربان جنہیں اللہ رضی اللہ بنا دے ہماری جان قربان جنہیں نبی رضی اللہ کہہ دے ہماری جان قربان جن پہ بطول راضی ہے ہماری جانِ قربان جنبِ حسن نازی ہے اور ساری دنیا کی حکومت ہے کرامت باز ہیلی پیرانی رضا شاہ جی جوتی میں مارتا ہے نبی کا ایک صحابی پوری کائنات میں مل کر چار رب مسلمان یا تو رب مسلمان مل کر نبی کا ایک صحابی نہیں بنا سکتے کیونکہ صحابی بنانا امت کے پاس میں نہیں ہے صحابی اللہ کی ترس و منصبہ ہے جو نبی کے خلاموں کو نبی کے تیوانوں کو نبی کے پروانوں کو نبی کے آسکوں کو نبی کے برمر جانے والوں کو نبی پہ کٹ جانے والوں کو نبی کے خلاموں کو نبی کے تیوانوں کو نبی کے پروانوں کو او میری جانِ قربان نبی کے پاک صحابہ بھار لیکن میری جان صحابہ کی محبت میں اتنا بھی آگے نہ چلا جا کہ تمہیں نوٹ ہے اور مالک کی پیشان بھول جائے علی رضی اللہ نے یہ ہے علی اس مالا کو کہتے ہیں جس کا گھر تعمیر کرنے والا پہلا نبی بھی علیہ السلام تھا نو بھی علیہ السلام تھا ابراہیم بھی علیہ السلام ابراہیم بھی علیہ السلام علیہ حیاء کر جس کا گھر تعمیر کرنے والے چار علیہ السلام اس میں آنے والا رضی اللہ آئی 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 نارا حیدری